ایک بڑے مددے کے ساتھ ہم حاضر ہیں پاکستان نے ایک بار پھر سیما پر ناپاک حرکت کی ہے ایلو سی پر پاکستانی سینہ کی ناپاک حرکت کا بی ایس ایف نے محتوڑ جواب کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے دس دنوں میں پاکستان کی طرف سے تیسری بار سیز فائر کا اولنگھن کیا گیا ہے پاکستان اس سے پہلے بھی اس طرح کی ناپاک حرکتیں کرتا رہا ہے لیکن سیز فائر کا وائلیشن کرنا پاکستان کے لیے کوئی بڑی یا اہم بات نہیں ہے پاکستان عام طور سے یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے سال دوہزار اکیس میں سیز فائر کو لے کر ایک معاہدہ ہوا تھا لیکن اس کی بھی دھجیاں پاکستان نے اڑا دی ہیں اور پچھلے دس دنوں میں تیسری بار پاکستان نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے آخر پاکستان کوئی اتنی بے چینی کیوں ہے یا پاکستان اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے آج اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایلو سی پر پاکستانی سینہ کے ناپاک حرکتوں کا بھارتی سینہ کی اور سے کرارہ جواب دیے جانے سے پاکستان باکلا ہٹ کا شکار ہے پاکستان نے ایک بار پھر سیز فائر اُلنگن کیا ہے پاکستان نے جمہو کشمیر سے سٹی انتراشتے سیما پر ایک بار پھر سے ناپاک حرکت کی ہے چھبیس اکتوبر کو دیر شام پاکستانی رینجس نے بی اے سیف کو نشانہ بناتے ہوئے ہیوی فائرنگ شروع کر دی سینہ نے بھی اس کا محتوڑ جواب دیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ باکلایا پاکستان سیما پر ناپاک حرکتیں لگاتار کر رہا ہے پاکستان کے ناپاک گولیباری کا بی اے سیف نے بھی محتوڑ جواب دیا ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان اپنے ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور اس کا اب علاج ایک طرح سے کرنا ہوگا کیونکہ پچھلے دس دنوں میں تین بار پاکستان نے سیز فائر کو توڑا ہے سیز فائر کا اُلنگن ایک طرح سے پاکستان نے کیا ہے اور اس کا جواب بھی بھارتی سینہ کی طرف سے بی اے سیف کی طرف سے لگاتار دیا گیا ہے اور چلیے بہت خاص مہمان میرے ساتھ اس چرچہ میں بجڑ رہا ہے بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے انٹروڈیکشن بھی کرا دیتا ہوں میرے ساتھ آجے بھارتی جی ہے ایک سے ایمیل سی ہے بی جے پی کے سپوکس پرسن ہے جمہو کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے رویندر شرما جی سینئر وائز پرسیڈنٹ ہے جمہو کشمیر کانگریس سے وہ بھی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ڈاکٹر ایس پی وائز جی جو کی فارمر ڈی جی پی ہے جمہو کشمیر کے وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں کچھ دیر میں ڈیفینس ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑیں گے سبھی پینلیسٹ کا بہت سواگت ہے جے کل ایچ پرائیم ٹائم میں میں سب سے پہلے ڈاکٹر ایس پی وائز جی آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا ایس پی وائز جی پچھلے دس دنوں میں پاکستان کی جو بوکھلا ہٹ ہے وہ ایک طرح سے نظر آ رہی ہے پچھلے دس دنوں میں تین بار پاکستان نے سیز فائر کو توڑا ہے کیسے اسے دیکھا جائے دیکھے میں ان کی بوکھلا ہٹ کا پوری طرح سے جانتا ہوں کارن کیا ہے ان کو ڈرگز بیجنی ہیں ان کو ہتھیار بیجنے ہیں ان کو جہاں ہو سکے آج کل تو ویسے ڈرون بھی چائنہ نے ان کو دے دیئے ہیں کی آدمیوں کو بھی اندر بیجنے کے کام آتے ہیں ان کو یہ سیز فائر وائلیشن اور کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی بھارت کے ساتھ جنگ لڑنے کی ان کی کپیسٹی نہیں ہے اور آلٹیمیٹلی جو سیز فائر وائلیشن ہوتا ہے اس میں اتنا ہی نقصان ان کا بھی ہوتا ہے ان کے لوگوں کا ان کی فوج کا ان کے رینجرز کا ہوتا ہے تو بخلات صرف اس بات کی ہے کہ کشمیر جمہو کشمیر بیٹر کیسے ہوتا جا رہا ہے نارمل آئیز کیسے ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں جو جی ٹونٹی کے سامنے بھارت نے پیش کیا ایک نقصہ جمہو کشمیر کے سوزت حالات کا اور یہ ساری جو ہیں ان کو نیچولی ڈائیسٹ نہیں ہوگا پچھلے پچھتر سالوں سے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اربوں روپے کی تو آج پیسہ بھی نہیں ہے آج یہ سارا سسٹم چلانے کے لیے نارکوٹکس ڈمپ کرنا ہے نارکوٹکس انٹرنیشنل مارکٹ پہنچے گا ان کے بندے اٹھائیں گے تو اس سے پیسہ بھی آئے گا اس سے جہاد بھی چلے گی اسے یہ ٹیرر فیکٹری چلے گی تو کیسے چلے گی اسی طرح چلے گی جب آپ اندر ڈرگز فینک سکیں ہتیار فینک سکیں لڑکوں کو گمراہ کر سکیں جس طرح سے پنجاب میں آپ نے دیکھا منی پور میں آپ نے دیکھا مہاراشترا گجرات میں اور اسی طرح یہاں بھی وہاں سمندر کے لاکھ طریقے سے اور منی پور میں مائنمار سائٹ سے اور یہاں سے یہ ڈرگز کسی نہ کسی طریقے سے اندر آئیں تاکہ پنجاب جیسے حالات جمہو کشمیر میں جو نئی جنریشن ہے اس کی کیے جائیں آج کافی جگہ ریکاوری ہوئی جمہو کشمیر کے بورڈرز میں بھی گجرات میں بھی مہاراشترا میں بھی تو یہ سارا جو کھیل چل رہا ہے یہ سب جو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں جو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بگیسٹ کارٹل آ ڈرگ کارٹل ہے دنیا میں اور یہ چائنہ کے ساتھ مل کے بھارت کو گولڈن کرسینڈر گولڈن ٹرائنگل کے تھوہ یہ بھارت کی بینا لڑائی کیے جو آنے والی پی ڈی ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس سے جو پیسہ آتا ہے اس اپنا یہ جو ٹررزم چلانا چاہتے ہیں تاکہ بھارت جو ایک گلوول پاور بننے والا ہے اس کو روکا جائے اس کو کم از کم روک روک تو یہ سکتے نہیں اس کو دھیما کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کام جاب نہیں ہوں گی تو بلکل یہ پاکستان کا ڈر پاکستان کی مایوسی ایک طرح سے ہے جو نکل کر سامنے آتی ہے کبھی کبھی اور اپنی مایوسی اور جو اس کی گھبراہٹ ہے اسے چھپانے کے لیے اس طرح کی ناپاک حرکتیں پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہیں میں ڈاکٹر آجے بھارتی جی آپ کے پاس سناچوں گا آجے بھارتی جی ہم نے دیکھا کہ پاکستان جب جب ناپاک حرکت کرتا ہے تو سیما پر ہمارے جو جوان ہے بہادر جوان ہم بی ایس ایف کے جو جو جوان ہے وہ مو توڑ جواب دیتے ہیں صرف بی ایس ایف کے جوان ہماری فوج جو ہے وہ جواب دیتی رہیں گی یہ سرکار کی طرف سے بھی اس پر منتھن ہوگا کب تک اسے برداشت کیا جائے گا اس سے پہلے ہمارے دو جوانوں کو گھائل کیا گیا کل پھر ہمارے ایک جوان کو گھائل کیا گیا کب تک برداشت کی جائے گی پاکستان کی ان ناپاک حرکتوں کو جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی اس پر کتنے قدے قدم اڑھائے گئے تھے پہلے سے ہی ایسا نہیں جب سے یہ بارت جنتہ پارٹے کی سرکار آئی تب سے ہی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو سیما پر جو ریٹائلیشن کا جو آرڈر پہلے دلیو سے آرڈر جانے ہوتے تھے آج بیسا سکتی نہیں آج تو جو لوکل کمانڈر سے ان کو پونی پریڈم ہے کہ وہ ایسے ریٹائلیٹ ہے لیکن بھارت کی دیکھیں بھارت ایک سیولائزر دیش ہے اس کی کچھ سیما ہے وہ قانون اور جو انٹرنیشنل جو لاز ہے اس کے اندر کام کرتا ہے یہ پاکستان کی طرح ایک انسیولائزر وے میں بے نہیں کر سکتا دوسری ہماری جو اپنی سیلف امکوزڈ ایک طریقے سے اگر ہم جو ایکچولی کریکٹی بھی ہے کہ جو ہم سیما پار کا دوسرا حصہ ہم اس کو جمہو کشمیر بانتے وہ علاقہ ہمارا ہے وہ لوگ ہمارے ہیں ہم پاکستان کی طرح سیولینس کو اٹیک نہیں کر سکتے ہم سیولینس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے لیکن دوسرا جو جیسے وید صاحب نے جیسے بہت سی کارن گنایا وہ ایکسپورٹس اور بھی کارن مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو لگتا ہے انہوں نے کوشش کی جیسے ڈیپورٹس آئی ہے پپلش ہوئی ہے کہ انہوں نے نیوکلیر جو اس کو بھی سیل کرنے کی کوشش کی آج ان کو لگتا ہے انٹرنیشنل سیچویشن ایسی ہے جس میں جہاد کے نام پر کشمی کے نام پر شاید سرکار 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 اسرائیل سے سبق نہیں لے رہی ہے کیا کچھ وہاں پر ہوا اچانک کس طرح سے وہاں پر اٹیک ہو گیا ایسا چھوٹے موٹے حملے تو اسرائیل پر بھی ہوتے رہتے تھے چھوٹی موٹی جھڑپے ہوتی رہتی تھی لیکن اچانک کیا ہوا سات اکتوبر کو اس سات اکتوبر سے کیا سبق لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا ایسا آپ کیسے مانتے ہیں پہلے ہی یہاں پر سیکریٹی گرن کی وہ اپگریڈیشن ہوئی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو دیان میں رکھ کر ایسا ہی سرکار پوری ایکٹیولی اس کو دیان میں رکھ کر کام کر رہی ہے اس میں ہم کو بشواس رکھنا چاہیے اس سرکار پر کیونکہ یہ کبھی بھی اس کو لائٹلی نہیں لے سکتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ناکام یہ جو ناپا کوششے کبھی رکھیں گے نہیں اس لئے ہم کو ہی اپنی طرف سے تیاری کرنی پڑتی ہے اور ہم تیار ہیں اس کے لئے جو جیسے آپ نے سویم ہی کہا چلیے کی جو پھوششے کبھی رویندر شرمہ جی سے میں جواب لے لیتا ہوں اپوزیشن ان چیزوں کو بہت اچھے سے ایک طرح سے دیکھتا ہے اور سرکار سے سوال بھی کرتا ہے رویندر شرمہ جی جس طرح سے آجے بھارتی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پاکستان پاکستان تو ناپاک حرکتیں کر رہا ہے لیکن پاکستان کی ناپاک حرکتوں پر سرکار کی نظر رہتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو سخت مضمت کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان کی اس ناپاک حرکت کا اور یہ تیسری بار ہے حالی کے دنوں میں جی اس طرح سواری لنگن ہوا ہمارے جوان جکمی ہوئے ہمارے لوگ تباہ ہوئے وہ پورا آر ایس پورا سچیت گارڈ اور انیہ سیکٹر میں کافی تباہ ہوئی ہے ایسی علاقوں میں بھی لوگوں کو بہت پریشان تھے لوگ پریشان تھے میں رویندر جی کل کی تصویریں آپ کو بتاؤں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے پر ایک طرح سے ڈر دکھ رہا تھا لوگ پریشان تھے لوگ گھر بار چھوڑنے کو پریشان ہو گئے تھے کل بلکہ کچھ لوگ لوکل لیول پر مایگریٹ بھی ہوئے رات بار کے لیے کیونکہ ایک دم سے جب گولہ باری ہوئی اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دوزار اکیس کے بعد تھوڑا سا روک تھام گوا تھا لیکن میں تنقید نہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بپکش میں تھی بھاج پاہ تو بہت تنقید کرتی تھی اور ڈیکٹر مرمون سنگ کی سرکار کہ یہ کمزور سرکار ہے اس لیے پاکستان اتنا شیر ہے آپ تو رٹا ٹایا جو آپ دیتے ہیں جی لوکل کمانٹرز کے پاس پاور ہے آج ڈی جی پی کے پاس پاور ہے یہاں ڈی جی پی پاور نہیں تھی to deal with terrorism to deal with پاکستان infiltration to deal with ceasefire violation لیکن پانچ پانچ ہزار بھی ceasefire violation ان کے ٹائم ہوئی یہ دوزار چودہ کے بعد سلسلہ بڑھا اور کچھ روکہ تھا لیکن پچھلے دوروں میں یہ سلسلہ تھوڑا کم تھا سلسلہ کی آدھاتیں ستر ایک سو بیس دو سو دائی سو سارے سال میں ہوتی تھی اب تو سلسلہ دوارہ شروع ہو گیا اور پورا میں بھی ایک بارٹر لاکھے کا رہنے والا ہوں پورا بارٹر کا ایریا جو لو سی ہے اور یہ تو انٹرنیشنل بارٹر ہے تو کتنی طبعییں ہوئی پاکستان لیکن یہ تو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو چھپنگی کا سینہ دکھائیں گے پاکستان تو کام پر آیا ہمارے در سے پاکستان کا جو ہے وہ اس کی حمد نہیں پڑے گی لیکن پاکستان میں تو کئی حملے ہمارے پر کیا جاں گھس کر کے اور پاکستان اب بھی ہماکت کر رہا ہے تو روڑ میں سرکار یعنی سرکار نے جواب نہیں دیا سرکار کی طرف سے جس قدم کی امید تھی وہ قدم نہیں اٹھایا گیا رو اندر جی جو جو امریکہ جس کو ہم بڑا دوست مانتے ہیں وہ بھی مدد کرتا ہے پاکستان کی پیسہ دیتا ہے اس لیے بھارت کو اپنے پاؤ پر کھڑا ہونا پڑے گا اور سرکار کے ساتھ ہم کریں سینہ کے ساتھ کریں آجے آجے بھارتی جی اس کا جواب دیں گے آجے بھارتی جی دیکھیں کانگریس کا یہ شروع سے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ راجنیتی کر دی ہے وہ صرف اسی نے وہ جب بھارت سرکار کی جب سینہ کی طرف سے اپنے تو اس میں راجنیتی کی کیا بات ہے اس میں تو ہم سب ایک ساتھ ہے نا دشمن کے ساتھ دشمن کے خلاف ہم سب ایک ساتھ ہیں جب سینہ نے ایکشن کیا تو یہ سبوت مانگنے لگے یہ کہہ رہے وہاں صرف کوئے مارے گئے یہ اس دکار کی روک کرتے ہیں لیکن جب سے بھارت سینہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے یہ جگ جائے رہے کہ جو سلما پورسز پر ہے سیکیٹی پورسز سے ان کو فریڈم دی ہے اندر ٹیرریزم کے ساتھ بھی ایک جو ٹیرریزم کو سپانزم کرنے والے تھے ان کے ساتھ ہاتھ میں آتے تھے آج وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے آج یاسم مریم رویندر جی جواب دے رہے ہیں آجے بھارتی جی رویندر جی جواب دے رہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہماری سینہ کی قربانیوں پر تو ہم آپ کو ضرور پوچھیں گے کوسیں گے چھوڑیں گے نہیں آپ پوستر لگا کر کے ایشیا کے بار یا چالیس جوانوں کا شاہی جوانوں کا پوستر لگا کر کے امید شاہی ان کے عدیق سے وہ بوٹ کھارے کتاؤں کا سمیلن کرنے دلی سے آئے تو آپ شادت نہیں دے رہے ہیں چھوڑیں چلیے ٹھیک ہے نہیں اس پر سیاست تو ہونی ہی نہیں چاہیے دشمن کے خلاف تو ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے چاہے وپکش ہو چاہے پکش ہو سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ دشمن کو بھی دیکھیں کی ان میں مضبوطی ہے میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان بریگیڈی اور دھیمان جی بھی جڑ چکے جو کی دیفنس ایکسپرٹ ہے ان سے بھی میں پاکستان کی اس باکلاہٹ اور گھبراہٹ کو سمجھ لیتا ہوں بریگیڈی اور دھیمان جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے جے کے لیچ پرائیم ٹائم میں بریگیڈی اور دھیمان جی سر پاکستان کی اس باکلاہٹ کو کس طرح دیکھا جائے پچھلے دس دنوں میں تین بار سیز فائر کا وائیلیشن کیا ہے سر سسٹم آپ کا انمیوٹ کر لیجی بریگیڈر دھیمان جی میری آواز آ رہی ہے جی 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 continue کیجئے جی سر مہینے کافی سنا ہے بی جی پی پی کانگریر سکی بہت میں ایک پیوری فم دے دیفنس پوئیٹ او ویو سے بات کروں گا جی سر یہ جو اور بھی یعنیٹی نیشن ملٹری اوبزورگروپ انڈیا پاکستان میں میں نے تین سال وہاں پر سرک کیا ہے مجھے اگزیکلی اس کے جو میکنکس ہیں پتا ہیں کیسے ہوکے ہیں بہت ایسی پاس آج کی جیٹ میں ہمارا سیز فائر کا ایک اگریمنٹ ہے پاکستان کو یہ سیز فائر توڑنا نہیں چاہیے پاکستان کے پاس ایسی کونسی مجبوری آگئی ہے تو اس کو سیز فائر توڑنا پڑ رہا ہے اور انفیق کل یا پرسوں میں مچھل سیکٹر میں جمہو کشمیر کی پولیس اور 56RR نے کافی انکی انفلٹریشن بیٹ کو فائل کیا ہے اور آج جو وکرم پوست پر ہوا ہے اور نیا سیکٹر میں یہ تو ایک اوری بڑی نایاب چیز ہے تو اس میں دو تین چیزیں بتانا چاہوں گا انفلٹریشن بھی ایک تو مجبوری یہ ہے کیونکہ جو لوکل انسر جنسی جمہو کشمیر کے اندر چل رہی تھی انکی وہ ایک وقت خٹائی میں آگئی ہے اور یہاں پہ میرے پاس فارمر ڈی جی پی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ جمہو کشمیر میں پہلے جو آرٹیکل 370 جانے سے پہلے جتنی بھی یونیفائیڈ ہیڈکوارٹرز ہوتا تھا وہ کبھی بھی فانکشن نہیں کرتا تھا اور اجنسی آپس پہ کمپیٹ کرتی تھی ابھی وہ سسٹم نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ on ground ملٹنسی دم توڑ رہی ہے اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ایون لوکل نہیں مل رہے کیونکہ لوکل کو بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ ہمیں خوشحالی پروگریس اور پروسپیریٹی چاہیے اور یہ جو ابھی اس چیز کو کرنے کے لیے انہوں نے انفلٹریشن ضروری ہے اب سمجھ اس کا یہ اسی لیے لیا گیا ہے اس وقت کیونکہ برف گرنے والی ہے اور سارے پاسز بند ہو جائیں گے جی جتنے لوگ اس سے کر سکتے ہیں تو ابھی کریں اور دوسرا ان کا جو انٹرنل ڈائنمکس پولٹکس کا نواز چریف واپس آگئے ہیں امران خان جیل کے اندر ہیں اور وہاں پہ جو انٹرنل ڈائنمکس ہے اس کو اس کے اوپر سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے پبلک کا اکنومک میس ہے وہ دوسرا ریزن ہو سکتا ہے پرندو جو یہ وکرم پوست پہ ہوا ہے یہ ابھی ہم نے تو بول دیا کہ پاکستان نے ہماری پوست پہ اٹیک کیا اور ہم نے ان کو جیت اور جواب دیا اور یہ جواب جو ہے یہ آبالا کورٹ اور اوڈی سٹرائی کی کیٹیگری میں ہے اس سے برابر نہیں ہے اور اسی کیٹیگری میں ہے تو ابھی جو پاکستان کی لوکل پریس ہے وہ اس کو کیسے ریپورٹ کرے گی وہ بولے گی انڈیا نے ہمارے اوپر یہ کیا چاریاں پانچ چوکیاں اڑا دی گئی ہیں اتنے لوگ مارے گئے ہیں تو یہ جو جو لوکل اپینین ہے وہ کوشش کی گئی ہے انہوں نے اس کو کسی طریقے سے ہم انٹی انڈیا بنائیں اور پاکستانیوں کو یونائٹ کریں تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی آوام بھی ہے وہ بھی کافی انڈائٹنڈ ہے آپ نے دیکھا چندرکم جب ہمارا پہنچا وہاں پہ تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا موڈی کب ہمارے پرائیمز سے بنیں گے انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے اور ساتھ میں امران خان ایجیٹیشن آپ نے دیکھا ہوگا آمی ہیڈکوٹرز میں اٹھیک کر دیا آمی کے گھر میں اٹھیک کر دیا یہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا کہ پاکستان کی ملینی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پر کوئی سیولین اٹھیک ہو اس لیے وہاں بھی ہواں دل رہی ہے تو یہ ان کا جو ایک کوشش ہی کسی طریقے سے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں بیٹھیں گی تو بلکل پاکستان ایک طرح سے گھبرایا ہوا سر اس کا حل کیا ہے دو ہزار مطلب ہمیشہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی ناپاک حرکتیں کی جاتی ہیں اور حالیہ دنوں کچھ سالوں کی اگر ہم بات کریں دو ہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس لگاتار سیکڑوں نے ہزاروں بار ایک ایک سال میں سیز فائر کا وائلیشن پاکستان کی طرف سے ہوتا رہا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے سر کس طرح سے روکا جائے گا پاکستان کون سی زبان سمجھے گا دیکھیں ایسا ہے برگیڈیا جیمان جی جو بول لے تھے میں ان سے بلکل سہمت ہوں یہی پولیٹیکل ڈائنیمکس ہے ان کے اندر اور دوسرا ابھی اگر اپنے سنا ہوگا جینکے کے ڈی جی پی دلواغ سنگھ کا سٹیٹمنٹ کہ لوکل ریکروٹمنٹ بلکل کم ہو گئی ہے بیس پچیس لوگ انہوں نے بولا شاید اس سال پورے ریکروٹ ہوئے ہیں جو ہنڈرڈ پلس نمبر ہوتا تھا تو ایسے میں آپ کیسے سسٹین کریں جو پاکستان ٹیررزم چلاتا ہے جمہو کشمیر میں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں جب نوکل لڑکے نہیں آئیں گے تو پاکستان سے ہی انفلٹریٹ کرنا پڑے گا اور انفلٹریشن یہ فائرنگ کر کے سیز فائر بائیلیشن کر کے ہی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یہ بیسیکل ان کو کبر فائر دیتے ہیں اور جب کبر فائر دیتے ہیں تو ہماری فورسیز جو ہیں وہ نیچولی آرڈ لیتی ہیں دیفنسیو ہوتی ہیں تو اس کا آرڈ لے کے یہ انفلٹریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ نے دیکھا ابھی پانچ لوگ ہماری فوج اور جین کے پولیس نے مچھل سیکٹر میں مارے اور یہاں آرنیا میں جو ہوا یہ ایک کوشش ہے انفلٹریٹ کرنے کی کچھ لڑکوں کو تاکہ یہاں آکے کچھ اپدرب کریں کچھ حالات خراب کریں انڈیا ریٹیلیٹ کریں تو پاکستان میں ایک نیریٹیب جو برگیڈیر دیمان کہہ رہے تھے اس کو نیریٹیب کو بنایا جائے کیونکہ پاکستان میں صرف کشمیر کا مدہ اور بھارت کے خلاب بول کے ہی آپ وہاں لوگوں کو کٹھا رہ سکتے وہاں آہستہ آہستہ لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کہا پہنچ گیا اب پاکستان میں روٹی روٹی کے لیے ترائی ترائی ہو رہی ہے تو لوگ جیسے عمران خان کی ایجیٹیشن کے ٹائم وہاں آرمی ہیڈکوارٹر پہ کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگ اٹیک کریں گے تو اس طرح کے حالات اندر پتہ ہو رہے ہیں وہاں کی فوج کو لوگوں کو کٹھا کرنا اور اپنے طرف پبلک اپنین کریٹ کرنے کے لیے یہ کشمیر کا مدہ بھارت کے خلاف جہاد یہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انفیلٹریشن کرنا ضروری ہے اس کے لیے جہاد مشینری چلانا ضروری ہے اور اس کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے ان کی آپ نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے پاکستان کو اس وقت فیلڈ سٹیٹ ہے اس کو انٹرنیشنل کافی آئیسولیٹ کر دیا ہے اور اس کو ایک تو کاسٹ اس کی بڑھانی چاہے پڑے گی آپ کو پاکستان اگر ایک گولہ مارتا ہے دس گولے مارنے پڑے گے اور اگر میں سمجھتا ہوں یہ جو نیکلی ڈیٹرینٹ تو ختم ہو چکا ہے اب اندر جار کے ٹوکنا پڑے گا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا اب وقت آ گیا کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا بلکل میں رویندر شرما جی ہمارے پاس جی سر بات پوری کر لیجئے ہمارے پاس ہیلی ہیلی کپٹر ہمارے پاس ڈرون ہے جس سے ہم اندر ہیٹ کر سکتے اور ان کے ٹرینی کیمپ اڑا دینے چاہیے میرا یہ بلکل رویندر شرما جی جو بات ڈاکٹر اسپی وید صاحب کہہ رہے ہیں بہت تجربہ ہے جمہو کشمیر کے بارے میں انہیں کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا کیا واقعی میں ہماری جو موجودہ سرکار ہے اس کی طرف سے اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے یا اس کی نیت ہے اس طرح کی دیکھئے نو سال سے تو ایسا دکھا نہیں علوامہ کے حملے کے بعد وہ بھی تو اس میں بڑے سوال ستے پال ملک جی اس وقت ایک گورنر اٹھا چکے ہیں نہیں سرجیکل سٹرائک تو کیا تھا اس سرکار نے سرجیکل سٹرائک ضرور رہا لیکن یہ بارڈر ایکشن جو ہیں یہاں برگیر جوار بیٹھے ہیں میرے خیال سے وہ جانتے ہیں کہ بارڈر ایکشن ٹیم جو ہیں وہ یہی کام کرتی تھی صرف فوج اپنے کام کو پبیش آئی نہیں کرتی تھی اگر فوج بیٹیو کبھی بتاتی تھی میں بارڈر ایک کرنے والا ہوں میں تو سیونٹیز کی بات سنا سکتا ہوں ان کے برگیر کمانڈر نے یہاں جوانوں کو کاٹ کر کے اور کے پاؤں جو ہے لوگوں کے ساب نے پھیلے کہ وہ نے ہمارے اس وقت جو ہے لانگ بیک پاکستان نے اس کے سام کی حرکت کی تھی لیکن فوج نے وہاں لوکل سیولین کو کہا کہ دے دیکھ لو جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس کا بزلاری لوگا اور اس آدمی نے دو دن کے ادر بیٹ ٹیمیں ہماری پار جاتی تھی ایکشن کرتی تھی یہ تھوڑا سا پبلیس کیا گیا مقصد کیا تھا اس کا میں نہیں جانتا لیکن ہم اس کے ساتھ سینہ کی ہر کاروائی کے ساتھ کریں جسی جابا ایکسپرٹ بھارتی سینہ سرکار اگر کوئی ایکشن کرتی ہے تو بلکل سینہ سرکار کے ساتھ کریں ہیں سب سے زیادہ پچھلے دشک میں دوزار بیس میں پانچ دار سے میجر آرمی اسی سرکار کے دوران ہوئے پہلے بھی ہوتے آئے اس چنوٹی کو اکٹھے لڑنا ہے سیاست ادھر سے بھی نہیں چاہیے ہم بھی سیاست نہیں کرنے لیکن جب آپ لاشیں گن کر کے اس پر پوستل لگا کر کے آپ یہ کہیے کہ ان شہیدوں پر یاد رکھ دینا پھر غلط بات ہے پھر تو سوال اٹھے گا جب آپ اس بات پر مانگے گے تب باقی سینا کی ہر کار بھائی سینا سکشم ہے اور یہ ان پہ چھوڑ دینا کہ سرکار کو سینا کے ساتھ چلیے ٹھیک آجے آجے بھارتی جی بھی دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑ گئے آجے بھارتی جی جس طرح سے رویندر شرما جی کہ اپوزیشن سرکار کے ساتھ کھڑا اگر سرکار مطور جواب دے گی تو اپوزیشن پورا ساتھ دے گی لیکن سرکار کی دوہری پالیسی ہے پاکستان کے پاکستان بائی لیٹرل میچ کھیل رہا ہے یہ میس لیڈ کرنے کی راج نیتی کر رہے انٹرنیشن ایونٹ ہے کہ اس میں پاکستان کو کیسے آپ الگ رکھ سکتے ہیں آئی سی بھارت میں ہوسٹ ہو رہا ہے لیکن ان بریگیڈر دیوانجی آرہ رہے رہے جواب دے سکتے ہیں جی انہوں نے کہا تھا انہوں نے آرمی پر آرمی لگائے لگائے لیکن لیکن بس ہی راجلیتی کر رہے ہر چیز ووٹ بلک جا رہی لیکن ہم یہ کہیں گی بھارت سکتا پارٹی کی نیتر تمہیں آج کی کیندر سکرکار یا ہماری سکرٹی پورس نہیں دیکھیں آج آج بھارت جی اور رویندر شرمہ جی آج بھارت رویندر شرمہ ہم بکھرے ہوئے نظر آئیں ہم الگ الگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے دشمن کے سامنے ایک ہو جائی سیاست چھوڑ دیجئے پولٹک چھوڑ دیجئے سرکار بھارت سرکار بھارت چھوڑ چلیے ٹھیک ہے بریگیڈیر بریگیڈیر دھیماان جی کچھ کہنا چاہ چہارے دھیماان جی 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 رویندر شرمہ جی نے بورٹ آئے بارے میں بھلکل صحیح بورٹ آئچ آئچ آئی 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 چیز ہے ہر ایک انفنٹری پٹین کے پاس ایک بیٹ ٹیم ہوتی ہے بارڈر ایکشن ٹیم کا جو دائرہ ہے وہ دو تین یا چار کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ ان کی ریچ ہے نہیں اور اس سے زیادہ وہ سکتے بھی نہیں ہیں اور جہاں تک گورنمنٹ کے انٹریفیرنس کا سوال ہے تو آئی کن اشور یوں ابھی تک یہ ہوتا آیا تھا دارگل میں بھی ہماری ائر فورس کو لائن اوپ کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں تھی پھر بھی انہوں نے بینا لائن اوپ کنٹرول کرے ہوئے جیگوار سے بم مارے تھے اور ان کو ایوٹ کیا تھا وہاں سے اور آج اس کے بعد اپنے بالا کوٹ ہوا ہے پھر اس کے بعد اوڑی ہوا ہے میں نے اسی طرح سے سیس فائر ہوتے رہیں گے اسی طرح سے پاکستان فائرنگ کرتا رہے گا اسی طرح سے یہ مرحلہ چلتا رہے گا ہمارے جوان غائل ہوتے رہیں گے سر حل کیا ہے پھر اس کا ایک منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی یہ وکرم پوست پہ بی ایتر نے جواب دیا ہے جس میں چار یا پانچ پاکستانی رینجرز کی کوسٹ نشٹ ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ کیسولٹیز بھی ہوئے گے وہ کامے پتہ نہیں ہیں ایک انہوں نے شویو یہ ایکشن جو ہے یہ بینہ گورنمنٹ کی کلیرنس کے بینہ نہیں ہوئے گی کسی بھی لوکل کمانٹر میں پاکستان کو دیکھیں موتوڑ جواب تو دینا ہی ہوگا اور حالانکہ موتوڑ جواب تو ہر بار پاکستان کو دیا جاتا ہے لیکن پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اب ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تب ہی پاکستان کی ایک طرح سے سمجھ میں آئے گا بہت بہت شکریہ وقت کی کمی ہے بڑے اچھی بات چیت ہوئی بریگیڈی اردھمان جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایس بی ویج جی آجے بھارتی جی اور رویندر شرمہ جی سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں جڑنے کے لیے تو چلیے جے کے لیچ پرائم ٹائم میں آج فیل حال اتنا ہی کل پھر کسی بڑے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے مجھے اور پوری ٹیم کو اجازت دیں گے نمشکار ٹیم کو اجازت دیں گے